بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شعبہ ایگرانومی سے آپ کا مذبان آمر منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ جو پولی نیشن ہے اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر کاشتار کہتے ہیں کہ بور کی حالت آئی ہوئی ہے تو اس صورتحال میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو سٹہ ہے اس میں دانے کی مکمل بھرائی ہو سکے اور کوئی بھی دانہ ایسے خالی نہ رہ جائے کوئی بھی اس کا جو سپیکلیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ چاند احتیاطیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں اور اس میں قدرت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بور نظر آتا ہے یہ بسیکل ہی نر حصہ ہوتا ہے قدرت کا نظام ہے یہ جب نر اور مادہ حصے کا ملاب ہوتا ہے تب بھی جا کے دانہ بنتا ہے اس کے اندر چاند قدرتی عوامل یہ ہے کہ اس کے چاند کنڈیشنز ریکوائر ہوتی ہیں جیسے کہ ٹمپریچر ہے اگر ٹمپریچر اٹھارہ سے بیس ڈگری تک ہوگا تو ہی یہ اچھی طرح سے پولینیشن کا عمل ہو سکے گا اگر ٹمپریچر لو جاتا ہے جیسے دس ڈگری سنٹیگریٹ پر چلا جاتا ہے تو بھی اس کے جو پولینیشن ہے متاثر ہوتی ہے اور اگر ٹمپریچر یک دم ہائی ہو جاتا ہے تو بھی اس کی جو ہینہ پولینیشن متاثر ہوتی ہے اور ہمارے دانے خالی رہ جاتے ہیں اس کا بہترین ٹمپریچر جو ہے پولینیشن کا وہ ہے اٹھارہ سے بیس ڈگری سنٹیگریٹ اور وہ لوگ جو اچھے ٹائم پہ جو پراپر ٹائم ہوتا ہے سوہنگ کر جاتے ہیں ان کی فصل اس ٹائم پہ ہی پولینیشن پہ آتی ہے جب ٹمپریچر اٹھارہ سے بیس ہوتا ہے مطلب ایڈیل ٹمپریچر پہ آ جاتی ہے جو لوگ نومبر کے پہلے دو ہفتوں تاک اپنی ویجائی مکمل کر جاتے ہیں اچھا دوسری جو احتیاط یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فصل بور کی سٹیج پہ آ چکی ہے تو اس میں آیا کے فیلڈ کے جو ہیں پریکٹسز وہ کرنی چاہیے یعنی جیسے کہ رتی کا سپریہ ہو گیا یہ اوپر سے کچھ لوگ پوٹاش کا سپریہ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو پولینیشن کا عمل ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس دن تک مکمل ہو جاتا ہے جاری رہتا ہے آٹھ سے دس دن کے بعد آپ اپنی فیلڈ میں جو ہے فیلڈ پریکٹسز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ہے پولینیشن یہ دانے کی متاثر نہیں ہوگی اور دانہ بھرپور طریقے سے اپنا وہ بھرائی کرے گا اچھا جو خوراک کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو اس سٹیج پہ ایک ہمارا جو ہے نیوٹرنٹ ہے جسے بوران کہتے ہیں وہ پولینیشن کے عمل میں انتہائی کرٹیکل رول پلے کرتا ہے پولینیشن کے عمل کو وہ بوسٹ اپ کرتا ہے اچھے طریقے سے سارا انجام دینے میں پودے کی ہیلپ کرتا ہے اگلا قویسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بوران کب استعمال کرنا چاہیے بوران کی جو اپلائی کرنے کی بہترین سٹیج ہے وہ بوٹنگ سٹیج جس کو عام زبان میں اکثر کاشکار گوب کی حالت یا گب کی حالت بھی کہتے ہیں جب سٹا جو ہوتا ہے پتے کے اندر ابھی وہ فولڈ ہوا پڑا ہوتا ہے اس صورتحال میں جب ہم اس میں پوٹاش اپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بوران بھی اگر اپلائی کر دیں تو نہ صرف دانے میں اس کی بھرائی سے ہی ہوگی بلکہ پولینیشن کا عمل بھی بڑے اچھے طریقے سے انجام پھائے گا اچھا اس میں اب کاشکار کے لیے یہ ہے کہ تارزن کمپنی کی طرف سے ٹیش تھرٹی کے نام سے ایک پروڈاکٹ ہے اس کے اندر تین نیوٹرینس ہیں اس میں بوران بھی ہے پوٹاش بھی ہے فاسفورس بھی ہے اس میں بوران 1% ہے جو کہ اس کی پولینیشن کے عمل میں پودے کی بہترین ہیلپ کرتا ہے اور اس کے بخوبی انجام دینے میں ہیلپ دیتا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ ٹیش تھرٹی کے اندر جو پوٹاش ہے پوٹاش کا جو مین کام ہے وہ فروٹ فلنگ ہے دانے کی بھرائی ہے وہ کرتا ہے اب اس سٹیج پہ دیکھیں جو فصل ہے اس نے اپنی خوراک پتوں میں زخیرہ کر لی ہے اب پوٹاش کے یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو پتے میں خوراک زخیرہ ہوئی پڑی ہے جو ہم نے خاد کی صورت میں اس کو دی تھی اس کو ہم نے سٹے میں کنوائٹ کرنا ہے دانوں کی بھرائی میں اس کو ہیلپ کروانی ہے تو پوٹاش یہ کام بہ خوبی سار انجام دیتی ہے تو اس کے علاوہ ٹیش تھرٹی کے اندر تھرڈ نمبر پہ ہے فاسفورس دس فیصد فاسفورس ہے جو کہ اس سٹیج پہ پودے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک وی ای پی سا ایکسیلنٹ سا کمبینیشن ہے ٹیش تھرٹی کے اندر تو جن کی فصل بوٹنگ سٹیج پہ ہے گب کی حالت میں ابھی جو سٹا ہے اس پتے کے اندر فولڈ ہے اس میں ٹیش تھرٹی فلڈ کر دیں اس سے ان کی بھران کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی پوٹاش کی بھی فاسفورس کی بھی اور سٹا بھرپور طریقے سے اپنی بھرائی مکمل کرے گا اور اچھی پیداوار کا زامن ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ